اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب میں وک کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنس یہ آج دیکھیں میرے گارڈن میں اپورٹ علاقہ کتنے خوبصورت اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر کے کھلے میں مجھے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے دیکھتے ہوئے میں آپ کو دکھاتی ہوں پاس سے دیکھیں یہ دیکھیں فرنس یہ کافی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر کے ہیں یہ دیکھیں فرنس آج میں آپ سے ایک ہمارے گھر میں موجود مفت کا فرٹلائزر ہے اس کے بارے میں بات کروں گی کہ جو ہم اپنے پلانٹ کو دے سکتے ہیں اور اس سے ہمارے پلانٹ کے اندر گروت بھی بہت اچھی ہوگی اور فلاورنگ جو ہے وہ بھی بہت زبردست ہوگی فرنس یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ایک بکٹ کے اندر بنانا پیلز ڈالے میں اکیہ لے کے چھلکے یہ فرنس بہت کام کی چیز ہے اور اگر ہم اپنے پلانٹ کے اندر اس کا لیکویٹ فرٹلائزر دیں تو ہمارے پلانٹ کے گروت جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی فرنس یہ میں نے ایک میرے پاس بکٹ تھی اس کے اندر میں نے یہ سارے جو ہیں وہ چھلکے ڈال دی ہیں اب اس کے اندر جو ہے وہ میں پانی ڈالوں گی اور اس کے پاس میں آپ سے شیئر کرتے ہوں یہ دیکھئے فرنس یہ میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اب اس کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ایک سٹک سے آپ نے اس کو اس طرح سے ہلا لینا ہے اور اس کے بعد اسے کم از کم جو ہے وہ پانچھے دنوں کے لیے شیڈی پلیس میں رکھ دینا ہے تاکہ جو اس کے اندر جو سارے منرلز اور وٹیمنز اور پوٹاشیوم جو جتنا اس کے اندر رچ سوڈس ہے فرنس آپ کو پتہ ہے بنانا جو ہے اس کے اندر مگنیشیم اور کافی سارے جو منرلز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو وہ سارے جو ہے وہ پانچھے دن جو ہے آپ اسے پانی کے اندر پہ گوی رکھیں اس کے بعد اس کے سارے جو منرلز ہیں وہ پانی کے اندر آجیں گے منٹس کےے اونوے معل existed what's in it اور پھر پانی پرزمرائی محاوس کی تو پے گا پانی کونٹیں اس کیوںizo بلکل پانی کنادراس پانیلا ہوں اس کے بعد آپ اسی استعمال کریں کیونکہ جو سارے مینرلز ہیں وہ اتنے ٹائم تک اس پانی پانی کے اندر آجائیں گے اور پھر ہم اسے بلکل جہاں سے آپ ڈائریکٹ پانیس کے اندریںقیلائی کنت اس کے اونپ سینکل شر، غرب و فلانٹس colors پہ اچھی ہوگی اور جو فلاورنگ پلانٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بہت خوبصورت فلاورنگ بڑے گی اس کے اندر اور زیادہ ہوگی تو اس کو فرنس شیڈی پلیس میں رکھنا ہے اور کسی چیز سے اوپر سے کور کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر مکھیاں اور مچھر یا باقی کچھ چیز وہ اس کے اندر شامل نہ ہو تو میں اس کے اوپر ایک میرے پاس ڈھکن ہے وہ میں اس کے اوپر دے دوں گی اور اس کو میں شیڈی پلیس میں پاچھے دن کے لیے رکھ دوں گی اس کو فرنچیپ کرنا ہے کہ صبح شام آپ نے ایک دفعہ اس کو ہلا لینا ہے تاکہ جو اس کے اندر نیوٹرز ہیں وہ پانی کے اندر جلد سے جلد آ سکیں تو فرنچیپ بہت آسان اور مفت کا ہمارے پاس فرٹلائزر ہے ہم کیلے کھاتے ہیں ظاہر ہر گھر میں کیلے استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم چل کے باہر پھینک دیں گے تو سوائے گھر کے باہر کچھرہ برہانے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فرٹلائزر کے روپ میں استعمال کریں اور اپنے پلانٹس کی گروت جو ہے اس کو بہتر بنائیں تو فرنچ جیسے یہ تیار ہوگا پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں اسے کس طرح سے اپنے پلانٹس کے اندر دینا ہے ٹھیک ہے فرنچ میں آپ کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر اس آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ